بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مالِ غنیمت کو ذاتی دولت قرار دیا جانے لگے جب زکاة کو تعوان یعنی بوجھ سمجھا جانے لگے جب علم کو دین کے علاوہ کسی اور گھر سے سیکھا جانے لگے جب مرد بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے جب برے دوستوں کو قریب اور باپ کو دور کیا جانے لگے جب مسجد میں شور و غل مچایا جانے لگے جب قوم اور جماعت کی قیادت اس کے فاسق لوگ کرنے لگے جب قوم کے کمینے لوگ اس کے لیڈر اور سربراہ بننے لگے جب آدمی کی تعظیم اس کے شر اور فتنے کے ڈر سے کی جانے لگے جب لوگوں میں گانے والیوں اور سازو باجوں کا دور دورہ ہو جائے جب شرابیں پی جانے لگے جب اس امت کے بعد والے لوگ اگلوں پر لانتیں بیجنے لگے تو تم اس وقت انتظار کرنا سرخ شدید ترین اور توفانی آنڈی کا زلزلے کا زمین کے دنس جانے کا شکلوں کے مسخ اور بگڑ جانے کا پتھروں کے برسنے کا ان چیزوں کے علاوہ قیامت کی دیگر نشانیوں اور علامتوں کا انتظار کرو جس طرح لگاتار وقوع پذیر ہوں گی جیسے لڑی کا داگا ٹوٹے اور اس کے دانے پیدر پی گرنے لگیں رب العزت کے ذات ہمیں اسلام پر چل کر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین